نمسکار آپ دیکھ رہے لائیو ہندوستان چرچہ میں ججبی سنگھ آپ سب کا سواگت کرتا ورہ کی چرچہ کا وشہ چناوی مہا دنگل کے اندر میں کس کی بنے گی سرکار سبھی راجنیتک پارٹیوں نے جو ہے وہ چناو میدان میں اپنی طاقت چھونک دیا ہے ایسے میں پنجاب کے سی امر سردار بھکون سنگھ مان کے دوارہ یہ ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ آمادی پارٹی کے بینا کسی کی بھی کے اندر میں سرکار نہیں بنے گی تو ایسے میں بھاجپا نے بھی جو ہے وہ ایک نعرہ دیا ہے چار سو کے پار کا لیکن ایسے میں سبھی راجنیتک پارٹیاں جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پنجاب کی عوام کسی پکش میں بوٹ کرے گی یہ آنے والے سامنے کے گرم ہیں اس تمام بدے کو لے کر وشہ چرچہ ہے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ میں وشہ چیز پینل ہمارے ساتھ ہے اس پینل میں ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی سے میڈم مینا تنراز ہمارے ساتھ ہے شروع میں اکالی دل سے ہمارے ساتھ میں عجی کمار جی ہیں کانگرس سے راجی شرما جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ میں ششیویج جی ہیں آپ سبھی میں مانوں کا ہی چرچہ میں سواگت ہے اور چرچہ کی شروعات آمادی پارٹی ششیویج جی میں آپ سے کروں گا آخر کار جس طرح سے پنجاب کے سی ایم سردار بھگوان سنگھ مان نے یہ دعویٰ کر دیا جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کی کیندر میں سرکار جو ہے وہ تب تک نہیں بن سکتی اگر آمادی پارٹی کا صحیح یوگ نہ ہو تو کیندر میں کسی کوئی سرکار نہیں بڑھیں گی اہم یوگدان جو ہے وہ آمادی پارٹی کا رہے گیا تو ایسے میں چناوی میدان میں پرچار بھی تیج ہو چکا ہے اتاور تو وہ ریلیاں جو ہے پنجاب کے سی ایم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخر کا کیا ایسا فارمولا ہے جس کو لے کر آپ اتنے کونفیڈنس سے ہے اور کیسے جیت حاصل کریں گے جس کو لے کر لگاتار آپ جو ہے وہ پرچار کر رہے ہیں تو ایسے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ اندر میں سرکار بن جو بنے گی اس میں اہم یوگدان جو ہے وہ آمادی پارٹی کا ہوگا کیا کہیں گے بلکل آمدی پارٹی نے ہر سیٹ کو چاہے وہ گوہ کی سیٹ تھی چاہے پنجاب کی سیٹ ہے چاہے وہ ہریانا کی ایک سیٹ ہو چاہے دلی کی چار سیٹے ہو ہر سیٹ آمدی پارٹی کے لیے امپورنٹ ہے آمدی پارٹی ہر سیٹ سیٹ کے اوپر پوری ایمانداری کے ساتھ ماں میں میند کر رہی ہے اور جس کے ریزرٹس آنے والے ٹائم کے اوپر لوگوں کو دیکھنے کو میرے دوسرا برمان صاحب نے یہ بات اس لیے گولیے کیونکہ آمدی پارٹی کی جتنی بھی جگہ پر چاہے پنجاب کی بات ہو چاہے وہ دلی کی بات ہو ہر سیٹ ہے امپورنٹ ہے اور جس طریقے سے ابھی دو فیزز کی ایکشن نکلے ہیں دو فیزز میں بی جس طریقے سے بخلائی ہوئی ہے سو کہیں نہ کہیں انڈیا بہت آگی چلتا ہے اس چیز کو لے کے اور دوسرا پنجاب کے اندر جس طریقے سے لوگ آمدی پارٹی کو پیار کر رہے ہیں ہر مدی کی اوپر دو سال کے بیتر آمدی پارٹی جتنا کام کر سکتی تھی اس سے بہت زیادہ کام کیا ہو ہے چاہے وہ سکول کی بات ہے چاہے وہ سواست کی بات ہے چاہے آپ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو جو پنجاب میں ڈورٹمنٹ کی جو آپ نے جو گرنٹیا پوری کی وہ ٹھیک ہے لیکن جیت کا ادھار کیا ہے کیونکہ ایک طرف کسان اندولہ ہے جو ایک بڑا فیکٹڈ ہے لیکن ایسے میں عام آدمی پارٹی لگا تھا چناو میدان میں بڑی بڑی ریلیاں کر رہی ہیں کیونکہ سب سے پہلے امیدواروں کا کسی نے اعلان کیا تو عام آدمی پارٹی تھی جس نے اپنے امیدوار چناو میدان میں اتار دیئے تو ایسے میں ادھار کیا ہے جیت کا کیونکہ تیرہ زیرو کا جو نعرہ دیا گیا تھا اسے کیسا اس لقش کو پورا کیا جائے گیا اس کے پیچھے کا ادھار کیا ہے جو جیت کا ادھار صرف اور صرف پنجاب کی جنتہ ہے پنجاب کے لوگ ساتھ ہیں تو آپ بڑی ریلی کر سکتی ہیں پنجاب کے لوگ ساتھ میں ہیں تو آپ الیکشن دیس سکتی ہیں پنجاب کے لوگ ساتھ میں ہیں تو آپ کئی نہ کئی جو پنجاب کے ہونے والے کام ہیں ان کو آگے لیے لے کی جا سکتی ہے یہ پنجاب کی جیت کا آدار ہے پنجاب کے جنتہ پنجاب کے صدار بغمان سیمان کو بہت پیار کرتی ہے جو آپ کو روڈ شو سے لے کے ریلیز میں دیکھنے کو مل رہا ہے جتنا بڑا لوگ وہاں پہ آداد میں آ رہے ہیں وہ پنجاب کے لوگ آمادی پارٹی کو پیار جاتے ہیں بغمان سیمان کو پیار جاتے ہیں تو صرف وہی جیت کا ایک کارن ہے جس سے آمادی پارٹی آپ کہتے ہیں کہ اپنے گرنٹیا پوری کی ہے اس کے ادھار پر آپ لوگوں کے بھیج جا رہے ہیں ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں اور جیت کا دعویٰ پنجاب کے سیم کے دوارہ کر دیا کیونکہ جتنے جتنے امیدواروں کے حق میں وہ چنام میدان میں پرچار کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں ایک نعرہ یہ بھی لگاتے ہے کیونکہ جو امیدوار ہے اس نے ابھی جیت حاصل کی لیکن پہلے سے ایم پی نام سے سمودت کیا جاتا ہے پنجاب کے سیم کے دوارہ تو اس جو ہے وہ آدمی پارٹی میں دکھائی دے رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے میڈم مینا تناز ہمارے ساتھ ہے ان سے پہلے راجیب جی کے پاس میں جاؤں گا راجیب جی کیا کہیں گے کیونکہ کانگریس پارٹی اس کی اپنے ہی کالا کلیش جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی چاہے میں آپ کے چھوڑے ہوئے لیڈوں کی بات کی بار بار اس پر ہم چرچہ نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ اپنے ہی کالا کلیش کے اندر کانگریس پارٹی پول جی ہوئی ہے تو ایسے میں دعوی بھی جیت کا کر رہی ہے انڈیا کٹھ بندن جو کی سبھی پارٹی اٹھائیس پارٹیوں نے ایک ہو کے وہاں پر انڈیا لائنز کیا لیکن ایسے میں پنجاب میں ایک الگ تصویر ہے تو ایسے میں پنجاب کی میں بات کروں تو پنجاب میں جو کانگریس پارٹی ہے اس کے اندر کلا کلیش ہے لیڈر جو ہے وہ پارٹیوں کو چھوڑ کا جا رہے دوسری پارٹی ہوں اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مانسفکار نہیں کیا جا رہا کئی طرح کی اروب لگتے ہیں تو ایسے میں جیت کیسے حاصل ہوگی جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار کانگریس پارٹی اچھا پردشن کرے گی تو یہ کیسے سمبب ہو پائے گا کیونکہ اپنی ہی کلا کلیش میں جو ہے وہ کانگریس پارٹی ہلجی ہوئی ہے تو جیت کیسے حاصل ہوگی اپنے ایک کہاوت سنی ہوگی ایک انار سو بیمار تو کانگریس پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے ہر سیٹ پہ چار چار پانچ پانچ دعوے دار ہیں اور اس کے بعد کچھ ایک قربانی کانگریس کو کرنی پڑی انڈیا کٹھ بندر بنانے میں کچھ سیٹیں چھوڑنی پڑی جیسے ڈلی میں چار سیٹیں چھوڑی تو ڈلی میں کچھ لوگوں کو تھوڑی سی دکت ہوئی کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں موقع دیا کانگریس پارٹی کی طرف سے لڑنے کا اس طرح پنجاب آپ نے ڈلی کی بات کر لیتا ہوں آپ کے وہاں کے جو ڈلی کے پردھان تھے لبلی انہوں نے یہ کہہ کے اپنا عوضہ چھوڑ دیا کہ وہ اس لائن سے خوش نہیں تھے ہاں بلکل وہ خوش نہیں تھے تو ہر بندہ جو بندہ تیاری کرتا ہے کسی کونسیچوینسی سے پچھلے چار سال سے پانچ سال سے وہ اس کو ٹکٹ چھوڑنی پڑ جاتی ہے دوسری پارٹی کے لیے تو تھوڑی سی تکلیف تو کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کچھ ریکٹ بھی کرتے ہیں کچھ اس کو آرام سے پارٹی کا عدیش مان کر سوکار بھی کر لیتے ہیں پنجاب میں حال دیکھ لیجئے پنجاب میں اکالی ڈل کے بارے میں میں نہیں سوچتا تھا وہ ایسا کریں گے لیکن اکالی ڈل کو بھی کانگریس سے لا کے لیڈر کھڑا کرنا بڑا جلندر میں بھاجپا کی تو بات بات ہی چھوڑ دیجئے ان کے قریب بھی آدھے لیٹر کانگریس سے ہے ان کا پرزان بھی کانگریس سے ہے ان کے پاس آج کی تاریخ میں ایسا کوئی بھاجپا کا نیتا نہیں ہے میڈم مینا ترنائج بہت محنت کرتی ہیں کئی سال سے محنت کر رہی ہیں تو ان کے جیسا کوئی نیتا ان کو نہیں ملتا کہ جس کو اپنے ترقید ہے کہ ایسا ہیڈ بنا لے تو کانگریس کا آدھ بھی چاہیے کیونکہ تجربہ سال سے بہت سے لوگ گئے ہیں تو کانگریس کے پاس اتنے نیتا ہے کہ وہاں پہ تو یہ جس کو آپ کلا کلیش کا نام دیتے بھی کامپیٹیشن میں سمجھوں تو سمندر سے بھارتی نکال لی جائے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا چلے ٹھیک ہے آپ کی بات آگئی بلکل 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 میڈم کیا کہیں گے کچی پنجاب کے سی ام کا یہ دعویٰ ہے کی بھائی سینٹر میں کسی کی بھی سرکار بننے سے پہلے آم آدمی پارٹی کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے آج وہ ستری ہے کہ آم آدمی پارٹی کے بینہ کسی کی سرکار نہیں بنے گی اس دعوی میں کیا کہیں گے جزبیز سنگھ جی اس اوور کانفیڈنس کے لیے میں بھگونت ماند جی کو شکرم نے کہت ہی اوور کانفیڈنس کا برقرار ہے اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ کل ڈلی جو ہے عربین کیجریوال سے جو ہے جیل میں جو ہے رن نیتی بنانے جا رہے کہ کس طرح سے آم آدمی پارٹی لیے آگے بھاگیداری دینی ہے دوسری بات بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پوری طرح سے جو ہے ہم بلکل بھی اوور کانفیڈنس کی بات نہیں کرتے ہم اپنے کارے کرتاوں کے اوپر وشواس کرتے ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس جو ہے اس چیز کو جو ہے ساتھ لے کر چل رہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی ہم سارے کارے کرتا ہوں اور بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ جنتہ جن کو ہمارے لہے موطی جی نے بینہ کسی دہ بھائی بھی جانتی واد کے جو ہے صرف ان کے جرورت کے حساب سے ان کے مرٹ کے حساب سے جو پچھلے دس سالوں میں ان نے لاپ پہنچائے جو بھارت کو آگے لے کر جانے کے لئے انہوں نے کام کیا پنجاب میں کیا لگتا ہے کہ جیت ہوگی باپتی جنتہ پارٹی جی کیا کاجی آپ نے پنجاب میں کیا لگتا ہے باپتی جنتا پارٹی کو کتنی سیٹوں پر جیت ہو سکتی ہے ہم پوری پوری کی پوری تیرہ سیٹ کے اوپر جو ہے تیرہ پلس ایک چندگڑ جو ہے چودہ سیٹ کے اوپر جو ہے پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اوڑے اترے ہیں اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ ہم یہ چودہ کی چودہ سیٹ جو ہے اور اچھے بہمت سے جو ہے وہ جیت کر جو ہے مانے پردان منتری جی کے جو چار سو پار کا نعرہ ہے جو ہے اس میں اپنا یوگدان جرور دیں گے اور یہ جو بات آ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی یوگدان دے گی ہاں میں یہ مانتی ہوں کہ یہ یوگدان دے گی پنجاب سے زیرو لاکر اور یہ تیرہ کی تیرہ سیٹ جو ہے بھاجپا کی جھولی میں ڈال کر اور جو سب سے بڑا ادھارن جس طرح جو ہے یہاں پر میں دیکھ رہی ہے یہاں پر پریکٹیکلی گراؤن میں جو ہے کہ کس طرح سے جہاں پر یہ ریلیاں ہوتی ہیں جس میں شیو ششیویر جی نے بھی کہا کہ بہت زیادہ سنکھیا میں لوگ آ رہے ہیں وہ سنکھیا بھی میں دیکھ رہا ہوں کس طرح سے جو ہے یعنی ایک کونسٹنسی پر ریلی ہو رہی ہے تو وہ باقی کی ساری کونسٹنسی کے لوگ جو ہے وہ کونسٹنسی پہ پہنچ جاتے ہیں دوسرے کونسٹنسی میں ریلی ہوتی تو وہی لوگ جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں ہر ریلی میں وہی لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے کوئی نئے لوگ نہیں نظر آئیں گے بات آگئی کانگرس سے سیدھے طور پر یہ کہہ دیا کہ کانگرسیوں کے ساتھ کئی نہ کئی مد بھید رہے ہیں بات کرنوں اور کئی ایسی وجہ ہے جس کو لے کر اکالی ڈل اور کانگرس کے بیچ ہمیشہ ہی آپس میں کھیچا چانی چلتی آ رہی ہے لیکن آج کانگرس کا یہ کہنا کہ آج پیدا ہو گئی کانگرسی اور لیڈروں کو اکالی ڈل میں شامل کرتے ہوئے جو ہے وہ کام جو اکالی ڈل ہے اسے کسی بھی طرح کی ہجکتاہت جو ہے وہ مسکوس نہیں ہوتی سیدھے طور پر وہ کسی بھی دیتا کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں آج دیکھئے ججبیر جی آدھرنیا رجیب جی نے جو کہا ہے میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کی کینڈیڈیٹ تو لوگ تنطر ہے لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں ان کی پارٹی سے کتنے لوگ چلے گئے ہیں اور یہ اینڈ میں ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ملٹیپل چوئیس ہے اس لیے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ نہیں بتاتے ہیں ان کے اندر کلا کلیش کتنا ہے اب دیکھئے روانید بٹو جب گئے ہیں تو انہوں نے کیا بتایا تھا ان کے بارے میں مطلب ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے یہ اس چیز کو نہیں دیکھتے لوگوں کو یہ نہیں بتاتے وہ تو جو کینڈیڈٹ چلا جاتا وہ بات میں بتاتا ہے کہ میں کس دکت کی وجہ سے جا رہا ہوں کیاپٹین امریندہ سے ان کے ہی چلے گئے پرنیت اور ان کے چلے گی جاکر صاحب ان سے چلے گئے یہ سارے لوگ انہی کی پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں اور لوگ بھی جانے والے ہیں بلکل سمندر کی بات سن لیجئے اسی سمندر میں سے بارٹیاں نکلی تھی اور فورٹی ایٹ کے بیچ میں یا فورٹی نائن کے بیچ میں سمندر سمٹ سمٹ کے رہ گیا تھا یہ یہ سمندر ہوتے ہیں سر اگر سمندر ہے اگر ان کے پاس اچھے اگر ان کا ادھار اتنا ہی مجبوط ہے ان کے لیڈر اتنے ہی بڑیاں ہیں تو پھر وہ دونوں جگہ سے کیوں نہیں جیت آسل کر لیتے تو یہ صرف کہنے اور کرنے کی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ان کی پارٹی میں نہیں آئے ہیں یہ اب دیکھئے لولی جی نے رضائن کر دیا انہی کی گٹھ بندن والی پارٹی سے نراج ہو کے کر دیا ہے اب بتائیے رضیم جی پنجاب میں آپ نے الائنس نہیں کر رہا لیکن ڈلی اور باقی جگہ میں آپ نے کر لیا ہے الائنس کر لیا ہے اور لولی جی نے ساپ شبدوں میں کہا کہ ایک تو وہاں کے جو پرباریاں وہ مجھے پرشان کر رہے ہیں اور دوسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا میں آپ سے گٹھ بندر کی جو دو سیٹے باری لوگوں کے لے کے آپ نے دیا ہے اس کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ آپ جنتا کو بتائیے نا چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیشی بی جی کا رکھ کر لیتے ہیں آم آدمی پارٹی کے پر وقت ہے سیشی بی جی ایک تو جو میڈم نے آپ سے سوال پوچھا میں اس کا جواب آپ سے دوں گا اس کے ساتھ میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح سے پنجاب میں ایک بڑی حلچل ہے سبھی راجلتک پارٹیوں نے چنام میدان میں اپنے ایک پوری طاقت جھونک دی ہے ہر ایک پارٹی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے اور کسان ایک بڑا فیکٹر ہے کیونکہ سب سے بڑی پنجاب میں آبادی کسان کی ہے تو ایسے میں کسانوں کی نرازتی جھیل کر آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کوئی بھی پارٹی میں نام نہیں رہو گا کیا جیت حاصل کر پائے گی کیونکہ کسان امیدواروں کے جب پچار کے دوران وہاں پہ پہنچتے ان سے سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے کیا کیا تو آپ کو نہیں لگتا ہے یہ ایک کسان ایک بڑا فیکٹر ہے کسانوں کی نرازتی جھیلنہ راجنیتی پارٹیوں کی ہٹ میں نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی نرازتی جیت کا دعویٰ کرنا یہ کہیں نہ کہیں اس دونوں باتوں میں انتر ہے کسانی پورے ہندوستان کا بہت بڑا فیکٹر ہے ہماری پوپولیشن ڈریکٹری اور انڈریکٹری کسانی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اور پنجاب میں کسانوں کو آبادی پارٹی نے سب سے زیادہ میٹنگ کرنے والے سی ایم سادار بھگونسنگ مان ہے number of meetings کسانوں کے ساتھ کی کی چاہے وہ ان کے end تک پانی پوچانے کی بات تھی نہری پانی پوچانے کی سویدہ آمدی پارٹی نے پروائیڈ کی الیکٹری سٹی نیر ویگر نیلیکٹری سٹی پہنچیا ان کو وہ ہر بار اس پر ہی سب سے زیادہ خوش بھی رہے ہیں اور جتنی ملد یہ آمدی پارٹی کی سرکار کسانوں کی ہے پہلے والی سرکاروں نے نہیں دوسرا وہ گصہ کن سے ہے گصہ وہ ایک ہی پارٹی سے ہے وہ ہے بی جے پی کیونکہ بی جے پی نے نو دسمبر دو ہے ارکی اس کو ریٹن میں چھے ان کو نکتے لکھتے رہے تھے جو ان کے ساتھ کمیٹمنٹس پوری کی جائیں گی چاہے وہ ایم ایس پی کی بات تھی کانونی روپ نینے کی وہ انہوں نے نہیں کی پنجاب سرکار کے بھی کسان لیٹر بولتے نظر آ رہے ہیں پنجاب سرکار کی خلاف کسان لیٹر کوئی بھی نہیں بول رہے ہیں نمبر میٹنگ چاہے وہ میڈیشن کا کام ہو پنجاب سرکار نے کیا سینٹر کے بیچ میں چاہے ان کے جنرل ڈیمانڈ سے ان کو پورا کرنے کا کام کیا سب سے بڑی بات پہلی بڑی کسان میلا سٹارٹ کیا ہے جس میں کسانوں کی شمولیت ہوئی تھی سو پنجاب کے کسان صرف بی جے پی کو کوشننگ کر رہے ہیں بی جے پی کو گاؤں میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے اس کا کارن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کسانوں کو وہاں پہ جانے نہیں دیا پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا اب وہ ان کی باری ہے وہ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ان کو جو پرالی کی کرمینل لائیویٹی ہے دھارہ فورٹین اور ففٹین چودہ پندرہ سے نکالا جائے گا انہوں نے نکالا انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ جو پرالی جلدے کی بات آپ نے کہی ڈلی سے ہی یہ بات اٹھ کے آتی ہے کہ ڈلی میں جو پلوشن ہوتا ہے وہ پنجاب ہریانہ کی پرالی جلنے سے ہوتا ہے کسان وہاں پہ پرالی کو آگ لگاتے حالانکہ دو سال سے یہ بات سامنے نہیں آئی لیکن پہلے ڈلی سرکار ہمیشہ یہ بات کہتی نظر آئی کہ بھی کسان وہاں پہ پرالی کو آگ لگا رہے ہیں جس کیا پلوشن کے کارن ڈلی میں جو ہے اس طرح کے پلوشن کا سطر پڑھ رہا ہے پرالی کے پرالی کو لے کے نمبر سکرین کوٹ میں پینڈنگ کی جو ہمارا گرین ٹربیونل تھا اس میں ہی پینڈنگ کی چاہے ہریانہ کی سرکھارتی چاہے ان کی سرکھارتی الگلال پاک تکے گیا اس کے اندر لیکن اس پر ہی کیا ہوا ہے اس پر ہی انہوں نے گرانٹے کیے تھے کہ ان کو سیکشن فورٹین اور ففٹین سے نکالا جائے گا کسانوں کو لیکن وعدہ خلافے کس نے کیا ہے بی جے پی نے کیا ہے اس لیے بی جے پی کو اتنا ویروت جھیلنا پڑھ رہا ہے تو گوٹ تو تب پڑھیں گا یہ بھی اس پر ہاں پہ جاکے کمیٹمنٹ سنو نے نہیں پوری کی ہر چیز جمعہ ایک کا چاہے ہو آم آدمی پارٹی کو لدھیانہ میں چیلنج ہے آمری سر میں چیلنج ہے بٹھنڈا میں چیلنج ہے فرید پور میں چیلنج ہے پٹیالہ میں چیلنج ہے یا جلندر میں چیلنج ہے گردازپور میں چیلنج ہے سب سے ہارٹشیٹ کس کو مانتے ہیں آم آدمی پارٹی کہاں پہ سب سے زیادہ فائٹ جو ہے وہ کرنے کو مل سکتی ہے آم آدمی پارٹی کو سر فائٹ کی بات کریں تو فائٹ تو ہر پارٹی اپنا جون لگائے ہر پارٹی چنا پرچار کرے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور تیرہ کی تیرہ سیٹیں ہماری لیے چاہے آمری سر ہے چاہے گردازپور ہے ہر چیز کو پر جون لگایا جا رہا ہے آپ دیکھئے مان صاحب نے روڈ شو امریسر میں بھی کیا پٹنگ میں بھی کیا ابھی بیچھے سمرور میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملا اور لوجہانہ میں بھی دیکھنے کو ملا مان صاحب ہر سیٹ کو سیریسلی لے رہے ہیں آم آدمی پارٹی ہر سیٹ کو سیریسلی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے اس لئے تیرہ جیرو کو بات کی جا گیا آم آدمی پارٹی پورا جور لگا رہی ہے اور تیرہ جیرو کا جو نعرہ دیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے بڑی بڑی ریلے کی جا رہی ہیں پنجاب کے سی ایم خود جو ہے چناو میدان کی جو کمان ہے وہ سبھالے ہوئے ہیں کیونکہ ایک طرف جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سبھی پارٹیاں جیت کا دعویٰ کر رہی ہیں لیکن دوسری طرف کہیں نہ کہ گراؤنڈ پر اگر ہوتاتے ہیں تو کئی طرف بھی مشکلے ہیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں کسان ایک بڑا فیکٹر ہے راجیب جی کا میں رکھ کر لیتا ہوں راجیب جی کیا کہیں گے کیونکہ یہ بات میں کٹھ بندن کی بات کروں گا انڈیا کٹھ بندن جس کو لے کر سبھی آپ نے اٹھائیس پارٹیوں کا الائنس ہے سینٹر میں آپ پورے جیت کا بھی دعویٰ کر رہی ہیں اور یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ موڈی سرکار کا جو چار سو کا پار دارہ ہے وہ بے منعاد ہے انڈیا کٹھ بندن جیت حاصل کرے گا اگر میں بات کروں کیونکہ جس طرح کا پردشن ابھی تک کا رہے چکا ہے میں الگ الگ سٹیٹوں کی بات کر رہا ہوں بنگال کی بات کروں کئی اور سٹیٹوں کی میں بات کروں یوپی کی بات کروں بیہار کی بات کروں تو وہاں پر انڈیا کٹھ بندن کہیں نہ کہیں پیچھے ہوتا ہوا نظر آیا کیونکہ جس طرح کے چناو گامی جو چناو بھوک چکے ہیں جس کی میں بات کر چکا ہوں کہ پہلے جو چناو ہوئے ہیں اس میں کچھ اچھا ریسپونس نہیں آیا تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے انڈیا کٹھ بندن آگے بڑے گا کیسے انڈیا کٹھ بندن جو ہے وہ جیت حاصل کرے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے جو بی جے پی کے نیتا ہی اب چار سو پار کا نعرہ نہیں لگا رہی ابھی آپ ان کی ریسیٹلی پیچھلے دس بارہ دن کی سپیچیز دیکھو تو ایون پرسان منتری موڈی بھی چار سو پار کا نعرہ لگانے سے سنکوچ کر رہے ہیں کسی کا موڈ سے یہ شبد نہیں اب نکل رہا کیونکہ انہوں نے پہلے دو جو چنا ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا ہے ایگزٹ پول کے نتیجے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور اس لیے ان کی جو body language ہے سب کی بدل گئی ہے میں ایک ایک کر کے دو تین باتیں کرتا ہوں جو بھاچپا کے پروکتہ ہماری میٹم مینہ جنہوں نے بولا سب کا بشواس اور پریاس اور کیا وہ چار پانچ نارے لگاتے ہیں تو وہ تو نظر آتا ہے نا جب بھاچپا ان کے امی زواروں کو پنجاب میں گاؤں میں نہیں گھسنے دیتی ہنس راج ہنس کی ہم نے وہ سنی ہیں بہت ساری باتیں کیسے وہ دکھی ہو رہے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے میرے کو کیوں نہیں گھسنے دیتے گاؤں میں آپ جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں پہ کسان ویروت کرنے آ جاتے ہیں تو یہ چیز تو یہ چیز تو نظر آ رہی ہے اپنی الیکشن میں کیا جاتی جانے والا ہے بھاچپا کے لیے دوسری بات میں آپ کو میں بردان منتری مہدی جی کا بہت شکر بزار ہوں اور کانگرس پارٹی کے بہت سارے نیتہ بھی شکر بزار ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے جو مینیفیسٹوں کے بارے میں جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہلا کے کبھی مسلم لیگ کا نام دے دیا کبھی منگل سلطر کا نام دے دیا کبھی لگ دیا کے عورتوں کا کہنا لے لیں گے کبھی لگ دیا کے آپ کی پروپرٹی لے لیں گے کبھی لگ دیا جازہ بچوں بھالوں کو دے دیں گے اس کا فائدہ ہی کانگرس کو مرد ہے کانگرس کو دو کیونکہ اس جاترہ کے دوران میں اپنی وہ بات پوری کرلوں اس لیے ہمارا مینیفیسٹو اب سب لوگ بڑھ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلم لی کہاں پہ شبد لکھا ہوا ہے منگل سلطر کہاں پہ لکھا ہوا ہے جائزاد جمت کرنے کے بعد کہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو میں بشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کی بہو بیٹیاں سرپشیت نہیں ہیں کانگرس سے ان کو شرم نہیں آتی ابھی تک تو وہ کانگرس کے پریوار پہ پیدا ہوئے تھے ابھی تک تو ان کے ٹائم پہ بہو بیٹیاں سرکشت نہیں تھی ان کے جانے سے اثر اکشت ہوئی ہیں یہ ایسے نا بے پہندے دار جو ہے جو چریت رہی ہے اپنا خود کا بتاتے ہیں جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اب تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے الیکشن کے بعد شاید گئے ہیں اس کے بعد کیا بدلاب آ گیا کانگرس جو ہے وہ اس نے بھارت کی مہلاؤں کو سرکتی کرن دیا ہے تو راہل گاندی کے بھارت جوڑو یاترہ پہ ایک لائن میں بولوں گا کہ جو ہم نے منفیسٹو بنایا ہے جس میں پانچ طرح کے نیائے دیئے گئے ہیں جس کے بیس پر ہم ایلیکشن لڑ رہے ہیں آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ٹی وی پہ استحار دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہوڑی کے لکھانے کا پیسہ نہیں ہے لیکن کونکرس کے بھرکر جو راہل گاندی نے اپنی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران جو کروڑوں لوگوں سے بات کر کے جو نچوڑ دکار لائے بھارت کی سمجھےوں کا وہ اس کا پرتیق ہے ہمارا مینیفیسٹو اور اس مینیفیسٹو کے جیل پہ ہمارے گئے ایلیکشن جیتنے جا رہے ہیں چلی ٹھیک ہے میڈام مینا تناج کیا کہے گی اس پر جس بیر سنگھ جی رجیف جی نے کہا کہ ہم اپنی مینی سرکتی پر ایلیکشن لڑنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہم مہیلاؤں کو سرشکتی کرن جو ہے ہم نے کرا ہے مجھے رجیف جی یہ بات بتا دو ہم تو چلو پنجاب میں پہلی بار ایلیکشن لڑ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ اکیلے اپنے دم پر اور ہمارے پر آپ الزام بھی لگاتے ہیں کہ بھی باقی پارٹیز جو ہے ہمارے اندر آپ کے خود کے کاری کرتا ہمارے اندر آرے شاید آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ وہ اپنے بھوشے کو جو ہے بھاچپا میں پنجاب کے اندر سرکشت محسوس کرتے ہیں اور جو آپ نے کہا کہ بھی بہو پیٹیاں سرکشت نہیں تھی ان کو لگا ہوگا وہاں پر کہ ہاں سرکشت نہیں ہے اور یہ کمیاں ہے یہ دیکھ کر ان کا من بدلا اور انہوں نے کہا کہ بھی بھاچپا جو ہے وہی جو ہے پنجاب پور دیش کو ایک اچھا بھوشے دے سکتی ہے اس لئے آپ کے نیتہ ہمارے پاس آگے دوسری بات آپ نے محلہ سرشکتی کرن کی بات کری آپ مجھے بتائیں ستر سال میں آپ سے جو ہے محلہ آرکشن بل کیوں نہیں پاس ورہا لوگ سباب ہے آپ پنجاب میں پچاس پرزنٹ اپنے منیفیسٹوں میں پچاس پرزنٹ بھاگی داری کی بات کرتے ہیں محلاؤں کو آپ دو اپنا کونسٹنسی میں ٹکٹ دیتے ہیں خوشیار پور یامینی گھومر جو عام آدمی پارٹی سے آتی ہیں دوسرا آپ جو ہے فرید کورٹ سے شاید جہاں پر عمر جیت کورٹ اکھالی دل سے آتی ہیں کیا اتنی پرانی پارٹی کے پاس اپنے کارے کرتا نہیں تھے آپ میرا ایکزامپل دے رہے تھے آپ مجھے بتائیں آپ کی تو ایک سو تیس سال سے پرانی پارٹی ہے کہ آپ کے پاس اپنی کو ہی محلہ کارے کرتا نہیں تھی جس کو آپ ٹکٹ دے سکتے تو اس لئے رجیب جی اتنا جو ہے آپ آپ کے لئے میں یہی بولوں گے کہ بھئی آپ بھی بھاچپا کو اتنا ہلکے میں نہ لے بھاچپا جو ہے آپ کو اور عام آدمی پارٹی کو بہت اچھی ٹکر یہاں پر دینے والی ہے اور سب سے بڑا ادھارن تو آپ دونوں کا جو ہے آپ ہے چاہے کانگریس ہے آپ کٹر دینے کی بات کر رہی ہے لیکن پنجاب میں تابر توب رہ لیاں الگ الگ پارٹیاں کر رہی ہیں چاہے میں عام آدمی پارٹی کی بات کروں اور کالی دل کی بات کروں اور کانگریس کی بات کروں لیکن ایسے میں بی جے پی کہیں نہ کہیں پیچھے ہوتی میں نظر آ رہی ہے بی جے پی کے سینئر لیڈرشپ انہوں نے ابھی تک ضروری نہیں سمجھا کہ پنجاب میں آکے ریلی کی جائے پنجاب کے لوگوں کے بیچ آیا جائے کیونکہ آپ نے جب امیدوار پہنچتے ہیں تو کسان ان کو گھر لیتے ہیں وہاں پر انہوں کا بھی جیلنا پڑتا ہے جزبیر سنگ جی جو پنجاب کا کسان ہے نا وہ اپنے کھیتوں میں اپنے فصل کی کٹائی میں بیزی ہے میں چاہے پیشے سے وکیل ہوں پر میرے پتی میرے سسور جی میرے جیٹ میرا دیور میرا پورا پریوار جو کسیان پریوار سے ہیں اور وہ ابھی بھی کھیت میں گھر نہیں پہنچے تو یہ کہنا کہ کسان جو ہے بھاجپا کے ویرود میں پنجاب میں ہے یہ بلکل ہی سراسر غلط ہے پاپ پنجاب میں ریلیا کیوں نہیں آپ کی ہو رہی یا پرچار میں کیوں پیچھے دیکھتی ہے ابھی باجپا جزبیر جی جو پنجاب میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کاری کرتا ہے وہ گراؤنڈ لیول میں کام کر رہا ہے جرور ہی نہیں کہ بڑی بڑی ریلیاں ہو تب ہی الیکشن آ جاتا ہے اور اب بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے پورے دیش میں جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے ان کی طرح نہیں کہ بھی گٹھ بندن میں جو ہے اپنی سیٹیں بچانے کے لئے کئی پر ایک سیٹ پر لڑ رہی ہے تو کئی پر دو سیٹ پر لڑ رہی ہے ہم پورے دیش میں جو ہے 543 سیٹ میں جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور جو ہمارا چاہتھ گٹھ بندن میں ہے 543 سیٹ میں ہم ان کے لئے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی طرح نہیں کہ میں پنجاب میں اکلے اگران جی پنجاب کے بارڈر سے بھار لکھتے چندی نیاش چندی کڑ میں پونچھتے ہیں اگر سیٹ پچھا کو گوڑ رہا ہے آپ چندی کڑ میں پونچھتے ہیں اسے کار میں اتر کر اکھٹے ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو نجر آتا چاہے وہ بولے نہ بولے اور اس کا جواب وہ بوٹ کی طور پر دیں گے رجیب جی مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے جس بیر پر لڑ رہی ہے جس بیر پر لڑ رہی ہے جس بیر پر لڑ رہی ہے چھوڑ دیا آپ کانگریس انہوں نے کانگریس نہیں چھوڑی اپنی دھکشی چھوڑی ہے انہوں نے انہوں نے پر پریزیڈنٹشپ سے جو ہے ریزائن کیا رجیب جی میں آپ کو بتا دوں اور انہوں نے جو ہے جو میڈیا میں آ کر کہا انہوں نے یہ کہا کہ بہی خمجہ لوگوں کے بیچ میں جا کر محلہ کلینک اور سموز کے بارے میں ختمہ جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ کہہ کر جو ہے انہوں نے پریزیڈنٹشپ سے ریزائن کیا کانگریس سے ریزائن نہیں کیا تو اسی پر آدھ چھوٹی راجنیتی کرنا جو ہے نہ کرے آپ بہت بڑی پارٹی رہے کم سے کم اپنے سیل فرسپیکٹ کو جو ہے مینٹین کر لے چلے ٹھیک ہے جب بندن ہوتا تو قربانی جو پڑتی ہے مین جندر بھی چلے ایک بیرے پاس بیان ہے جس میں بھارتی جندہ پارٹی نے بیان دیا کہ پنجاب کے جو سکھ ہیں ان کا بھروسہ ہے بھارتی جندہ پارٹی بھاجپا پر وہ کہتے ہیں کہ سبھی پارٹیوں کو جو عزوما کے دیکھ لیا پنجاب کے لوگوں نے اور اب پنجاب کی عوام بھارتی جندہ پارٹی کو ایک موقع دیا جائے کیونکہ جو سکھ ہیں ان کا بھروسہ بھارتی جندہ پارٹی پر ہے کیا کہیں گے دیکھئے ججبیر جی جتنی بھی پارٹیاں پنجاب میں ایکٹی میں اس وقت الیکشن میں وہ ساری کی ساری اپنے کو کسان ہتیشی اور پنجاب ہتیشی ہی بداتی ہیں اور لیکن ایکچل میں ہے کچھ اور یہ وہی باجپہ ہے جنہوں نے ایم ایس پی کے اوپر کمیٹمنٹ کر کے ان کو ایم ایس پی نہیں دی تھی یہ وہی باجپہ ہے جنہوں نے دو سال پہلے اندولن میں ساڑھے ساتھ سو کسان شہید ہو گئے اس کے بعد ایک معافی نامہ کر کے بھی ان کے بعد بھی ان کو ایم ایس پی نہیں دی یہ وہی باجپہ ہے جنہوں نے ابھی شمبو بورڈر کے اوپر جو اتنا بڑا پنجاب کے کسانوں کے ساتھ گھان ہوا ہے چاہے وہ کسان کسی بھی درم سے بلانگ کرتے ہو لیکن وہاں بھی باجپہ نے یوٹر نہیں لیا ہے اب کے اندر میں بھی سرکار ان کی ہے اور حریانہ بھی بھی سرکار ان کی ہے ایک لڑکا شہید کر دیا اس کے علاوہ ایک لڑکے کو حریانہ کی گورنمنٹ اٹھا کے لے گئی جو اپنا جس کو کافی مارا بھی گیا اور تھرڈ ڈگری تک اس کو کیا گیا اور اس کے اوپر ایفی بھی ضرج کری گئی اب کس موں سے باجپہ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسانے تیشی ہیں یا پنجاب میں تیشی ہیں یا ہمارے اوپر پنجاب کے لوگ شواس کرتے ہیں کیسے کریں گے پنجاب کے اندر میں تو دونوں پارٹے کو بولوں گا آم آدھی پارٹے کو بولوں گا کہ یہ دونوں اس میں دوشی ہیں سر کہنی اور کتھنی میں فرق ہے جو کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے جو وہاں بیٹھا ہے چلیے میں مانتا ہوں اب تھوڑے دن پہلے کٹائی شروع ہوئی ہے لیکن ابھی بھی جو وہاں پہ پورے پٹیالا میں گھیر کے رکھے ہویا کسانوں نے ریل اندولن ریلے بند کر کے رکھ ہوئی ہے اور بھی تھوڑے دن پہلے آئے تھا کہ 25 لاکھ ریپے کا ڈیلی کا انڈین ریلوی کو نقصان ہو رہا ہے پنجاب میں 3000 کنٹینر لدیانہ ڈرائی پورٹ پہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو یہ پھر کون سے یہ سیٹلائٹ سے تو آئے نہیں ہوگے نا سر یہ لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو دونوں پارٹیوں سے دکھی پڑے ہوئے ہیں میں اپنی بات کو آگے کر رہا تھا کہ اگر یہ چاہتے دونوں پارٹیاں تو یہ مسئلے کو حل کر سکتی ہے اس کے اوپر رائے نہیں تھی کرتی ہے ابھی دیکھیں دونوں ششیویر جی بھی امری سر کے رہنے والے ہیں میرے ساتھ چلے میں ان کو جنالہ کی طرف لے جاتا ہوں وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں بی جی پی کا کینڈیٹ اور اگر آم آدمی کا کینڈیٹ یہاں آئے گا تو وہ اپنی جن میں داری پہ آئے گا اب بتائیے وہ لوگ جو ویروت کر رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں صرف کہنی اور کتنی میں فرکہ لوگوں کو برمار رہے ہیں کیوں نہیں سر ملے گا سر شیطریے پارٹیاں کسانوں کے لیے اتنا کام کیا ہے جو کسان خود اپنے موہ سے بولتے ہیں بتائیے پھر کسان جو ہے کالی دلگا ویروت کیوں نہیں کر رہے ہیں انہی دونوں پارٹیوں کو ویروت کر رہے ہیں کسان اندولن میں جو سیدھے طور پر فائدہ جو ہے وہ شرومنی اکالی دلگا کو ملے گا یہ دعویٰ ہے شرومنی کالی دلگا پر وقت شاشی کمار ہمارے ساتھ ہیں آم آدمی پارٹی سے ہیں شاشی ویر جی ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ پنجاب میں انڈیا کٹ بندن کے تحت آپ چنال نہیں لڑ رہے ہیں اگر مانا جائے کچھ چیتیں کانگرس کو ملتی ہیں اور آپ کو جس طرح سے آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ بہت ساری تیرہ کی تیرہ سیٹوں پر جیت حاصل کریں گے اور چلیے میں بھی اس پر ماں لیتا ہوں کچھ چیتیں جو ہے کانگرس جیتتی ہے تو کیا وہ انڈیا کٹ بندن کیا حصہ بنے گی وہ انڈیا کٹ بندن کے کھاتے میں جائیں گی سر پہلی بات تو کانگرس کو ایک بھی سیٹ نہیں یہاں سے ملنے والی آمادی پارٹی جتنے بھی سیٹ جائے گی وہ انڈیا کٹ بندر میں جائے گی دوسرا بی جے پی والے جس طریقے سے ریکھت جا رہے ہیں ان کو ایک چیز نہیں بھون لی چاہیے ان سے پہلے بھی کافی لوگ آئے ہیں یہاں پر کافی لوگ گئے ہیں جس طریقے سے جھوٹ بولنے کی بات یہ کہہ رہے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن ہم بات کریں گے منگا ستر کی اوپر مسلم کمیونٹی کی اوپر زیادہ بچے جمنے والوں کی اوپر ایسے ایسے کمیونٹی کی اوپر کٹاکش پاس کر کے نکل جائیں گے وہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے یہ آج کی جانتا ہے وہ جانتی ہے جوانی سے لیکن کسانی تک انہوں نے کسی کو کوئی بھرائی نہیں کی جوان آج روزگار کی بات کرتا ہے اب تو یہ آگے سے کہتے تھے ہم آگے سے کہتے ہیں کہ پاکستان کو قرارہ جواب دیں گے جب کوئی ان سے بات کرتا ہے کہ مہنگائی کیوں کتنی آگے سے پہنچ گئے یہ بہت ہے کہ ہم جیس کو وشف گروہ پرانے جا رہے ہیں کوئی بھی ان کے پاس لوجیکلی کوئی بھی انسر نہیں ہے کتنی آنکڑوں کے اوپر تھی ہیں کتنی ہم نے روزگار دیئے تو یہ پارٹی تھی دو گروہ روزگار کا نعرہ دیکھی آئی تھی کہ ہم ہر ساتھ دو گروہ روزگار دیں گے دس سالوں میں بیس کروڑ بیس کروڑ روزگار ہونے کے کتنے روزگار دیں گے پوچھ لیجی ان سے ان کے پاس آنکڑے نہیں ہوں گے پندرہ لاکھ چلو مال گیا وہ جملہ تھا جو آپ نے بولا ہے ریل سے لے کے سیل تک کوئل تک سب کچھ بیچ دیا اس الیکشن میں انہوں نے مدو کو سائیڈ لائن پر کرنے کے لیے مسلم کی بات لے کے آئے ڈھرم کی رانیتی کہیں نہ کئی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کی نہیں ہونی چاہیے راجیب کیا کہیں گے کیونکہ یہاں پہ سوال ہے کہ بھئی سب لیڈر آپ کے میں آپ وہی واپس آپ اپنے سوال پہ آنگا کہ لیڈر جو ہے وہ کانگرس پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایسے میں جو آپ جیت کا دعویٰ کریں وہ کیسے پوسیبل ہوگا کیونکہ ایک طرف آپ جیت کا دعویٰ کریں آپ کے لیڈر آپ سے خفا ہے وہ پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں یعنی کہ سیدھے طور پر اندرونی فائٹ جو ہے وہ کانگرس آپس میں ہی لڑتی ہو نظر آئی تو ایسے میں کیسے باقی پارٹیوں کے ساتھ لڑائی لڑی جائے گی اس کا جواب میں میں نے اپنی پہلے کوششل میں بھی دینے کی کوشش کری ہے اگر دو لوگ نراز ہیں تو سو لوگ کام بھی تو کر رہے ہیں سو لوگ پارٹی کا جنڈا اٹھا کے ایک جھوٹ ہو کے کام کر رہے ہیں ایسا کبھی ہو بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا بہت بار ہوتا ہے بہت بار نہیں بھی ہوتا لوگ کسی کہنے پہ ووٹی ڈالتے ہیں ووٹر کی اپنی ideology رہتی ہے اور جو باقی پارٹیوں کا کردار بھی دیکھا جاتا ہے اپنے بھاجپا کے پر رکھتا میڈم نے محلہ سکستی کرن کی ذکر کیا اور یہ محلہ ہے میں ان سے دو تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان کے پاس میں جو پتھانکورٹ پہ رہتی ہے کٹھوہ میں ایک آٹھ سال کی بچی کے ساتھ کئی دن ساموہی گینگ ریپ ہوتا ہے اور مر جاتی ہے بچی آسیفہ نام ہے اس کا اور اس کو بچانے بچانے کے لیے بھاجپا کے نیتاؤں نے جلوس نکال لیں اس کے بعد جب یہ پہلوانوں پر ڈلی میں ظلم ہوتا ہے ان کی ساتھ چھیڑ چھاڑی ہوتی ہے تو یہ بریج بھوشن سرن کو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کو آنس نہیں آنے دیتے جب بلکیس بانو بلکیس بانو جس کے چودہ لوگوں کو مار دیا گیا اور اس پریکننٹ لیڈی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا کوٹ میں سجا ملتی ہے اور جب وہ ان کو چھوڑا جاتا گلت تریقے سے تو بی جی پی کے لوگ ان کو ہار پہناتے ہیں یہ تو محلاؤں کی پرتی ان کی جیتا میں بیس اگزامپل ایسی اور دے سکتا ہوں راجیب جی راجیب جی میں پنجاب سے بہار نہیں جاؤں گی کچھ دن پہلے ہی جو ہے امرتصر ترن تارن میں جو ہے ایک محلہ کو نگ نوستہ میں جو ہے پورے بجار میں گھمایا گیا اس وقت تر کانگریس جو ہے وہ کہاں تھی آپ بہار کی بات کر رہے ہیں آپ پنجاب کے کارے کرتا ہے پنجاب کی راجنیتی کر رہے ہیں کیا کانگریس نہیں ہاں پر کوئی دھرنا پردشن کیا کوئی اخبار میں گئی کہیں پر جو ہے بیروت پردشن کیا نہیں کیا کیونکہ وہ انڈیگٹ بندل کا پارٹ ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے پنجاب میں علاق علاق پر یہاں پر انہوں نے چھپی ساتھ کر رکھی دوسری بات جزبیر جی انہوں نے جو ہے اپنا شاشیویر جی نے بھی رجیر جی نے بھی کہا بھائی بھائی جنتہ پارٹی جو ہے وہ دھرم کی راجنیتی کر رہی دھرم کی راجنیتی تو کانگریس نے شروع کری اپنی منفیسٹو میں ری دوسری بیوشن آپ کس کے ویلڈ کی ری دسٹریبیوشن کی بات کر رہے کس کی تجوری میں کس کے گہنوں کے اوپر دیکھو مغدر ستر کی اپنے بات کری ہمارا دیش ایسا دیش ہے جہاں پر ستم ہے ایک ساس جو اپنی بھو کو جو اپنے ساس کے گہنے دیتی 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 بانگلہ دیش سے اکھتر بہتر ہجار محمد جو ہے سب مرکی جو ہے کوئی یو پی بے آئے اور آپ اور میرے جیسے پنجابیوں کی جنین بھی وہاں پر جس پر سیلیہ سے لگا سکتا ہے جیمیدہ سے لگا سکتا ہے ہماری جمینوں کو کاٹ کر جائے ان شرناتیوں کو دیئے گے تو اسی لیے آپ کے بارد شایم پٹوڑا کے بیان جنہوں نے کہا کہ بھی ایک سیٹر ٹیٹس ہمیں لائیں کسی نے سبتر سال سے کانگریس کے راج میں ان کے سونے کے بندار بنے ہیں لیکن کانگریس جب بات کرتی ہے بھاگیداری کی بھاگیداری میں کانگریس کہتی ہے جو بھاگیداری سے پاکستان جو سمطائر جنگ تو بنجید رہے ہیں جنگ کے پاس پاتی بھاگیداری سکتر بھاگیداری بھاگیداری اس کے لئے کمکرس کے لئے کانگریس جو سب سے گریب آدمی آپ کی کانگریس اس کے لئے کام کرے گے یہ بہت دین سے چلا بھاگیداری بھاگیداری جیسے مینا جی نے کہا اور عجیب جی نے کہا کہ یہ رو پرتی روپ تو چلتے رہنے کیونکہ راجنیتی اس میں چلتے رہنے ہے لیکن جو بیسک ضرورتیں ہیں لوگوں کی وہ پوری ہونے چاہیے اب دیکھئے ایک شبد آتا ہے ضرورتیں کون پوری کرے گا سر جو کے اندر کی مجودہ سرکار ہے اس کی جمعہداری prime responsibility تو اس کی ہوتی ہے جو وہ کرنی پائی جیسے دو کرو نوکڑیوں کا واضح تھا پندرہ لاکھ روپے آنے تھے اس کا واضح تھا ایم ایس کے دینے کا واضح تھا میڈم کتنی دیر پہ یہ دیش کی لیے پچاس سال تک بیجی پی رہے اور پھر ہو جائے گا بیسک سوال سر ایک بیسک سوال شروع اکالیدل کس کی سرکار چاہتا ہے بھاچپا کا ویروت کر رہے ہیں کیا انڈیا بندر کی حمایت کرتی ہے شروع اکالیدل نہیں نہیں سنیے کے اندر میں سرکار جس کی بھی بنتی ہے وہ نیشنل پانٹیے جانے گی جہاں لوگ بتائیں کہ آنے والے سمیہ میں چار طریقہ شام کو پتہ لگی جائے گا کیونکہ شروع اکالیدل ایک شیطریہ پارٹی ہے تو ہمارے مدھے پنجاب کو لے کر پہلے ہیں پہلے ہمیں اپنا گھر سیو کرنا ہے ہمارے گھر میں جو دکھتیں چل رہی ہیں پنجاب کی جو دکھتیں اس کو دور کرنا ہے کسان یہاں پر پریشان ہے کرجے سے پریشان ہے پسلوں کی مار پڑی ہے اس کے پر معافجے کے لے کر پرشان ہے پنجاب کے ہس کے لیے کون سی پارٹی بہتر ہے شیطریہ پارٹی سر شومنی کالیدل جو کیندر کی پارٹی ہیں انہوں نے ہمیشہ پنجاب کے ساتھ سیاسیت ہی کری ہے بتائیے کانگریس رہی تو انہوں نے پنجاب کا کیا سوار دیا اب سینٹر میں مودی سرکار انہوں نے کیا سوار دیا درورت جو ہے ابھی آپ نے کہا بیسک درورت جو ہے وہ کیندر سرکار جو ہے وہ پورا کر سکتی ہے میں کیندر کی بات کر رہا ہوں کی کیندر میں تو کہہ رہا ہوں ہم دیکھئے سر میں نے کہہ رہا ہم شیطریہ پارٹی ہیں سینٹر میں جب ہمارا گھٹ بندن بی جی پک ساتھ رہا ہے تو اسی اسی ٹرم پر رہا ہے کہ ہم پنجاب کوئی ڈیویلمنٹ کو لے کے آگے بڑھیں گے جیسے انہوں نے اپنے پاوک اسے کیچ لیا ہے ہمارے سے میں سر اسی کا آپ کو جواب دینے کوشی کر رہا ہوں کہ ہمیں پنجاب کے لیے وہ پارٹی چاہیے جو پنجاب کے مقدوں کو پرورٹی پہ حل کرے ہم نے بی جیوے کے ساتھ گھٹ بندن کیا اور گھٹ بندن کے لیے ہم نے یہ چیزیں رکھی تھی کہ ہمیں پنجاب کی ڈیویلمنٹ کے لیے یہ چیزیں چاہیے ایم ایس پی کے اوپر جیسے انہوں نے اپنا یوٹر لے لیا کوم نے اس کے ساتھ گھٹ بند نہ توڑ دیا جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات آگئی میرے پاس کیونکہ آج کا جو چرچہ کا ویشے تھا وہ یہ تھا کہ آخر کار جس طرح سے چناوی پورا دنگل سچ چکا ہے سبھی راجنیتک پارٹی ارزید کا دعویٰ کری ہے اس کیا آدھار ہے کیا کے اندر میں کس کی سرکار بنے گی کس کو ہر کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو ابھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب کا ایک الگ موڈ رہتا ہے پنجاب کی عوام کس کے ساپکش میں جائے گی کس کے پکش میں ووٹ کرے گی یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آہ پارٹیوں کے اندر کلاک کلیش ہے کیا اس کا نقصان بھی جیل نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ الگ الگ پارٹی بڑی بڑی ریلیاں بھی کر رہی ہیں رنٹیوں کا دور جا رہی ہے تو ایسے میں جنتہ کے بیٹھ جا کر ان کو وعدے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کی ہم اگر سطح میں آئے تو ہم جو ہے جس طرح پنجاب کسیم کبھی ایک بڑا بیان سامنے آیا کی عام آدمی پارٹی کے بینہ کے اندر میں سرکار نہیں بن سکتی ہے اس کو اس سے کیا معنی ہے کیا عام آدمی پارٹی یہ دکھلانا چاری کی انڈیا گٹھ بندن یا بھاچپا جس طرح سے یہ آپس میں جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں انڈیا گٹھ بندن کا یہ کہنا ہے کہ جو دیش میں اس بار جو ہے انڈیا گٹھ بندن سرکار بنائے گی وہی دوسری طرح بھاچپا کا یہ نارا ہے کہ اس بار پانسو کا چارسو کا پار تو ایسے میں کئی سوال تو اٹھنے لازمی ہو جاتے ہیں آپ سبھی مہمانوں کا چرچہ میں جھڑنے کے لیے دھنے چرچہ میں میں آپ کے ساتھ پیچھے جنوں گا تب تک کے لیے جیجے جانت دیش میں بھاکتا ہے